بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت ساؤں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش رہیں تو ناظرین میں آج آپ کے لئے پوٹائٹو کٹلس لے کے آیا ہوں اور یہ کیسے بناتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا استعمال کرنا ہے ایک ایک چیز کو آپ نوٹ کریں گے تو آپ اپنے گھر میں بہت شاندار اور مزیدار کٹلس آپ آسانی سے تیار کریں گے اور ویڈیو کو انٹ تک دیکھا کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ناظرین ایک کلو آلو جو کہ پہلے سے بوائل کر کے ان کو میں نے اس طرح میش کر لیا ہے آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی میش کر سکتے ہیں نہیں تو چمچ کے ساتھ اس طرح آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اب اس میں مثالیں ڈالتے ہیں یہ پیسی لال میرج ایک چمچ اور اس کے بعد نمک ہے ہاف چمچ آپ حضب زائی کا رکھیں جس طرح آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد یہ ہے تھنیا پاورڈر یہ ایک چمچ اور یہ ہے کالی میرج یہ ایک چمچ پسی بھی کالی میرج ہے اور چوب کی ہوئے دو عدد پیاز اور یہ ہے شملہ میرج دو عدد ان کو بھی بریک کاٹا ہوا تھا اور بند کو بھی ہاف بریک کاٹ کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دو عدد گاجر جو کہ بریک ان کو کاٹ لیا تھا تو اس کو اس طرح استعمال کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار سبزیاں آپ کے سامنے یہ میں نے اس میں مکس کر دیا اور یہ ہری پیاز ہے اور یہ ہری میرج تین عدد اور اس طرح پدینہ اور تھوڑا سا دھنیا استعمال کر لیتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے اب مکس کریں گے یہ کتنی شاندار اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں اور اب ان کو ہم اس طرح چمچ کے ساتھ پہلے تھوڑا سا کر لیتے ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں مکس ہوگی تو ہاتھ کے ساتھ آسانی کے ساتھ مکس ہو جائیں گی ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو اس طرح مسل مسل کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اب اس کی میں ٹکیاں بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں ہاتھوں پہ ہلکا سا پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں اور اس طرح آپ نے ہاتھ سے یہ آپ کسی ٹکن سے بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہاتھ سے آسانی سے بن جائیں گی کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح بنانا ہے اور تھوڑا سا اس کو دبا کے اور ان کی سائٹ گول کر لینی ہے اچھی طرح سے اس کو گول کر کے تو دوسری جانب ساتھ ہی یہ ناظرین دیکھیں یہ ایک میدے کی چمچ لی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی حل کر لیا ہے اور اس میں ڈپ کر کے یہ اس طرح آپ نے یہ بریٹ کرم لینے ہے اور اس میں اس کو ڈال کے اچھی طرح سے اس کے اوپر بھی ڈالنا ہے اور تاکہ اس کے ساتھ یہ چپک جائیں اور اس طرح آپ نے ساری ٹکیاں اس طرح بنانی ہے زبردست اور یہ میں آپ کو یہ ساری ٹکیاں فرائی کر کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح آپ نے ایک ایک ٹکی ڈالنی ہے جو کہ چائنیز کٹلرز ہیں یہ آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار اور زبردست آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان کی یہ خصوصی ڈش ہوتی ہے اور آپ یہ افتاری کے ٹائم بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور آپ کو کہیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں تیار کریں تو اس طرح اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ آئل بھی اس طرح ڈالتے رہیں اور یہ دیکھیں چینیز پوٹیٹو کٹلرز تیار ہو گیا ہے اور یہ آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہا ہوں فائنل لوک آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شاندار اور زبردست ویڈیو آپ کے سامنے اور اسی طرح اگر آپ نے تیار کی تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر ملیں گے آپ اپنے گھر میں اس طرح تیار کریں اور گلچاچا کو فالو کیا کریں گے تو آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور ناظرین اسی طرح ہم آپ کو عالی سے عالی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے گلچاچا چینل آپ ضرور وزٹ کریں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں اور اپنے قیمتی کومنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کریں اور اسی کے ساتھ ہی گلچاچا آپ سے اجازت چاہتا ہے ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں اللہ نگبان ملتے ہیں